این اے ایک سو اکتیس میں طلق کلامی پر نون لیگ کی ریلی پر فائرنگ ہوئی ہے فائرنگ سے لیگی رہنما باؤ لطیف کا بھتیجہ نومان زخمی ہو گیا ہے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے این اے ایک سو اکتیس میں جہاں پر الیکشن قریب ہے اور نون لیگی ریلی پر جو ہے یہ فائرنگ کی گئی ہے کیا معلومات ہیں حسام اجمل سے لیں گے حسام بتائیے گا فائرنگ کا کچھ پتہ چل سکا کس کی جانب سے کی گئی اور باؤ لطیف کا جو بھتی آ رہا ہے کیا صورتحال جی تاہر زرائے کے مطابق این ایک سو اکتیس پنڈ امیز صدوم خواجہ ساد رفیق اور ان کے ساتھیوں پر قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والے نومان اور حاجی منیر کو طبعی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے زرائے کے مطابق زخمیوں کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر جان پہلوان تنویر موچھا اکبر ارشد پہلوان سمیت دیگر افراد نے ڈنڈوں اور سوٹوں سے قاتلانہ عاملہ کیا واقعی اطلاعات ملتے ہی مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا اس کے علاوہ این ایک سو اکتیس خواجہ ساد رفیق جبالکل یہ جو کافلہ تھا خواجہ ساد رفیق کا تھا اور اس پر فائرنگ ہوئی تھی اور جو طبعی امداد کے لیے جو زخمی ہوئے ہیں ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے عسام کس ہسپتال منتقل کیا گیا ہے زخمی ایک ہی ہے یا مزید بھی زخمی ہیں اور ان کا علاج جاری ہے جی تاہر زخمی جو ہیں وہ تین چار لوگ ہیں اور ان کو جو ہے وہ لے کے جایا جا چکا ہے اور باقی پولیس جو ہے وہ اپنی کاروائی کر رہی ہے اور پولیس جو ہے وہ آگے مزید جو معاملہ ہے اس کو دیکھ رہی ہے جتنے بھی ملزمان تھے ان کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں اور اس کو بھی مزید ڈیٹیل میں دیکھا جا رہا ہے چھیک ہے این ایک سو اکتیس میں تلق کلامی پر نون لیگ کی ریلی پر فائرنگ ہوئی شکریہ حسام ازمل